السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہیے خاص طور پر ایسے موقعے پہ جب ہم ایک وبا کے دور سے تقریباً باہر نکل رہے ہیں اور اس وبا نے ہم سے بہت سارے لوگوں کو چھین لیا ہے اس وبا کے دو سال کے عرصے میں بہت سارے لوگ جو ہمارے درمیان موجود تھے پچھلے رمضان میں یا اس سے پچھلے والے رمضان میں وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس مسجد کا میں بہت اولین مسلیوں میں سے ہوں جب سے سینٹر قائم گوا ہے تب سے سینٹر سے متعلق ہوں تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں گی بہت سارے لوگوں نے ان دو سال کے عرصوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے تو بہت سارے چہرے اس وقت میری نظر میں جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان نہیں لکھا تھا یا مکمل یہ رمضان نہیں لکھا تھا بہت قریب میں مولانا انیسہ صریح رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں جنت میں عالی مقام ان کو عطا فرمائیں ہر چھوٹے بڑے گناہ کے ان کو معاف فرما دے بہت سارے ہمارے آباب حدیث چاچا یہاں پہ مغل میں بیٹھتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی نصیب میں لکھی ہوتی ہیں تو جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس کو وہ نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہیں تو نیکیوں کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس وبا کے دور میں ہمارے قسمت میں یہ رمضان لکھا تھا الحمدللہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس رمضان کی ویلیو کو سمجھیں ایک رمضان کا مل جانا کوئی چھوٹی مٹی بات نہیں ہے ایک رمضان بلکہ بات مرتبہ رمضان کی ایک عبادت انسان کے لئے جہنم سے آزادی کا وائز بن تکتی انشاءاللہ بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم رمضان کی ویلیو کو سمجھیں اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی قدر نہیں سمجھتے رمضان کی ویلیو نہیں سمجھتے اور اس کی ویلیو اگر سمجھنا ہو تو اس کی ویلیو سمجھنے میں جو چیزیں ہمارے لئے معاون ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے اہباب ہمارے رشتہ دار کسی کا شوہر کسی کی بیوی کسی کا دوست کسی کا بیٹا کسی کے کا باپ کسی کی ماں پچھلے رمضان میں اس کے ساتھ تھے پچھلے سے پچھلے والے رمضان میں اس کے ساتھ تھے اس رمضان میں اس کے ساتھ نہیں ہے اللہ نے ان کی قسمت میں یہ رمضان نہیں لکھا تھا ہماری قسمت میں الحمدللہ لکھا ہے حالانکہ اس مرحلے میں پہنچ کے بھی ہم کو نہیں پتا کی ہے رمضان پورا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھائی کی نہیں لکھائی لیکن جتنا کچھ لکھائی ایمان والے بندے کو تو اگر رمضان نہیں عام دنوں میں بھی ایک لمحہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مل جائے تو اس کو بڑا اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک سجدے کی بھی توفیق نصیب ہو جائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے مل جائے الحمدللہ بولنے مل جائے لا الہ الا اللہ بولنے مل جائے تو اللہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ نے اتنی محلت دی ہے توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے ایک مرتبہ سچے دل سے آپ استغفر اللہ بول دیں آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گناہوں کے معافی کا جتنا اتنے راستے کھلے ہیں مطلب آپ سوچئے اللہ کے میں فرماتے ہیں امام آمین کہے تو تم آمین کہو تمہارے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں تو عام لمحہ بھی کوئی مل جائے عبادت کا تو اللہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دے دی عبادت کی اور رمضان مل جائے تب تو شکریہ اور زیادہ بنتا ہے اور بڑا شکریہ بنتا ہے اور پھر رمضان کا آخری عشرہ بھی کر اللہ کی توفیق سے مل گیا تو اور زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ رمضان ہماری قسمت میں لکھا بعض صلف نے کہا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں فوج شدہ لوگوں سے اگر کہا جائے کہ تم تمنا کرو کیا تم کو چاہیے تو وہ کہیں گے اللہ تعالی رمضان کا ایک دن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ تم کو کیا چاہیے تو بولیں گے اللہ تعالی رمضان کا ایک دن دے دیں یہ اتنی قیمتی چیز ہے مسئلہ دیکھئے یہ مجھے آخری عشرے پر گفتو کرنی ہے رمضان کے تو میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ نئی حدیثیں آپ کو ایسی میں بیان کر دوں جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو ایسا تو نہیں ہوگا کوئی ایسی حدیث نہیں میرے پاس ہے کہ میں کوئی ایسی نئی حدیث آپ کو بیان کروں گا کہ آپ نے آج تک کے رمضان سے متعلق یا آخری عشر سے متعلق وہ حدیث نہیں سنی تھی اب شیخ صرف فیضی ایک ایسی حدیث بیان کر دیں جو بالکل نہیں ہیں بھئی حدیثیں تو ساری وہیں ہیں میں وہی بتاؤں گا کہ اللہ گریبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھ لے اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں جو لحظ القدر کی عبادتیں کر لیں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں ہیں رسول اللہ نے بتائیں ہیں ہمارے پاس اس کی ویلو ہے کی نہیں ہے اس کی قدر سمجھتے کی نہیں سمجھتے ہیں کس کو نہیں پتائے معافی کرتا ہے جنت دیتا ہے کس کو نہیں پتا ہے سب کو پتا ہے کوئی آدمی مسلمان کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جس کو یہ نہیں پتا ہوگی رمضان میں جنت بٹتی ہے سب کو پتا ہے رمضان میں اللہ تعالی جنت باٹ رہا ہے وَلِلَّهِ اُتَقَعُ مِنَ النَّارِ وَزَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَى اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں کئی کئی لوگوں کو اللہ تعالی کیا کرتا ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جنت ہے نا قرآن کے انتر ہے اللہ تعالی نے ایمان ملوں سے ان کی جان اور مال خرید لیا اس کے بدلے میں کیا ہے جنت ہے تم نیکیاں دو اللہ تعالی کی حضور میں اللہ تعالی اس کے بدلے میں تم کو اپنی رحمت سے جنت دے گا جنت سستی چیز بھی نہیں ہے جنت بہت مہنگی ہے اللہ کے پر فرمایا جان لو کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے تو جنت بہت مہنگی ہے لیکن رمضان کے مہنے میں اللہ تعالی آفر لگا دیتا ہے سستے میں اللہ تعالی دے رہے ہیں کم مہنت پر اللہ تعالی زیادہ عجر دے رہے ہیں ہے نا تو کس کو نہیں پتائیے کہ رمضان میں ہم مہنت کریں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی رمضان مغفرت کا مہینہ ہے وہ حدیث سب کو پتائے کہ اللہ کے نبی سم نے فرمایا وہ آدمی خاکالود ہوا تو اس کی ناک خاکالود ہو کون جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی بخشش نہیں کرا سکا سب کو پتائے حدیث ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ویلیو دے جنت کی کوئی ویلیو ہے کی نہیں ہماری نظر میں ویلیو نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی اہمیت ہوتی تو ہمارے رمضان زائن ہی ہو رہے ہوتے ہماری روزیں زائن ہی ہوتے ہم پھر ایک ایک منٹ اپنا قیمتی سمجھتے کہ ہم کو رمضان کا ایک منٹ بھی مل گیا ہے ہمارے لئے کتنی قیمتی بات ہے اس کو کہیں نہیں زائن ہونا چاہی اس کو سمحال کر کے رکھنا ہے اس سے نیکیوں کو نچوڑنا ہے ہر گھنٹے ہم کو کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی عبادت کرے کہ ہمارا فل ہو اس میں نیکیاں فل کرنی ہے ہم کو ہر گھنٹہ ہم کو خالی دیا گیا ہے اور اس کے اندر نیکیوں سے ہے اس گھنٹے کو بھر دینا ہے ہر منٹ کو نیکیوں سے بھر دینا ہے آخری حد تک جا کر کے کوشش کرنا ہے کہ نیکیوں کو ہم جیسے وہ گھنٹہ کجوز بنانے والے گھنٹہ نچوڑ دیتے نا بلکل ایسے ہر ہر گھنٹے سے نیکیوں کو نچوڑ کر کے نکالنا ہے کہ کتنا اس کو پہنگی کرنے کا ہر نیکی کر ڈالنی ہے یہ کب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی وعدوں کو ویلیو دیں گے ایک ہوتا ہے بھئی ایمان لانا تو کوئی انسان بہت کم مسلمان ہوں گے جو کوئی انکار کریں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بولا ہے جنت نہیں ملتی ہے مغفرت نہیں ہوتی ہے انکار کوئی نہیں کرے گا لیکن کیا جنت کا جو وعدہ ہے اس پر یقین بھی ہے ہمارا اس کی ویلیو ہم سمجھتے ہیں اگر ویلیو ہوتی تو ایسے موقع پر جب جنت بھک رہی ہے لوگ کپڑے نہیں خرید رہے ہوتے تھے ہاں کتنی افسوس کی بات ہے رمضان سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اور سارے رمضان کے سارے اشروں میں سب سے افضل اشرہ رمضان کا آخری اشرہ اور آخری اشرے کے سب سے افضل اوقات آخری اشرے کی راتیں سال کی سب سے افضل راتیں ہمارے یہاں پر دنیا کی سب سے بترین جگہ پر گزر رہی ہوتی ہیں کون سی یہ بترین جگہ بازار اللہ سب فرمائے کہ زمین کی سب سے بترین جگہ کیا ہے بازار جو سب سے افضل اوقات ہوتے ہیں پورے سال کے وہ زمین کے سب سے بتر جگہ پر ہمارے سرف ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے کرلا میں لے لیں پائک روڈ پر لے لیں محمد علی روڈ پر لے رہے ہیں پوری پوری رات دکان ہی نہیں بند ہو رہی ہیں کپڑے خرید رہیں جنت بک رہی ہے اور ہم کپڑے خریدنے میں لگے ہوئے ہم افطار خریدنے میں لگے ہوئے ہم کھانا خریدنے میں لگے ہوئے کھانا بنانے میں کھانا کھانے میں لگے ہوئے یہ کتنی افسوس کی بات ہے یہ جو مسلمان کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں پوری پوری رات بازار کے اندر جو جویلڈی خرید رہے ہیں اور چوڑی چپل خرید رہی ہیں عورتیں ان سے اگر پوچھا جائے کیا رمضان کی عبادتوں سے اللہ تعالی جنت نہیں دیتا ہے تو کیا یہ بولیں گی کہ نہیں نہیں دیتا انکار کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو انکار ہے ویلیو ہی نہیں ہے جنت کی نظر میں نا جنت سے ادا ویلیو کپڑوں کی ہے اس لئے جنت چھوڑ کر کے کپڑے خرید رہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وعدوں کی ویلیو سمجھیں اللہ تعالی کی وعدوں پر اعتبار کریں اللہ تعالی کی جنت بہت قیمتی ہے اس لئے ایک رمضان مل گیا ہے ہم کو خود نہیں پتا اگلا رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہی کی نہیں لکھا ہے کس کو پتا ہے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا نہ کوئی جوان گارنٹی دے سکتا ہے نہ کوئی بچہ نہ کوئی بوڑھا تو ہر رمضان کو بلکہ ہر روزے کو اپنا آخری روزہ سمجھو شاید یہ آخری روزہ بلکہ نماز کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث میں اس معنی کی بہت ساری روایتیں لگنی بھی اسے منکولی شیخ علمانی نے کہا کہ جمعیت ورق کے بعد روایت حسن درجے تک کہ پہنچ جاتی ہے اللہ کے میں فرمایا اس پر الموت فی الثالہ نماز میں موت کو یاد کیا کرو بعض روایتوں میں ہے کہ ویدا کرنے والی کی طرح نماز پڑھو جیسے آخری نماز ہے بس تم کو کہا گیا کہ بس تمہاری یہ لاش نماز ہے اثر پڑھ لینے پھر تم کو مغریب کا موقع نہیں ملنے والا پھر کیا خوش ہوگا اگر یہ پتا چل جا کہ واقعتاً آخری نماز ہے تو پھر کتنی توجہ ہوگی ہو جب نماز میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز موت کو یاد کرو اور آخری نماز پڑھو تو نماز کے فاصلے تو کم ہوتے زیادہ امکان ہوتا ہے نا کہ آپ نے اثر پڑھ لی انشاءاللہ مغریب ملے گی اس کا زیادہ امکان ہے یہ امکان روزے میں تو بہت کم ہے ہم کو نہیں پتا یہ رمضان ملے گا اگر رمضان ملے گا کی نہیں ملے گا تو رمضان میں یہ تصور کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو شاید اس کے بعد کوئی رمضان اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا ہے اس تصور کے ساتھ رمضان گزاریے کہ اس کو تو انشاءاللہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے جتنا زیادہ اس کو یوسفل بنا سکتے ہیں اپنی آخرت کے لئے جتنا زیادہ نیکیاں میکسیمائز کر سکتے ہیں آخریت تک جا کر کے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ یہ زیادہ اہم چیز ہیں حدیثیں میں سنا دوں اگر ہم کو کوئی ویلو ہی نہیں جنت کی ہم کو کوئی ویلو ہی نہیں مغفرت کی تو حدیثیں سن کر کے کیا کریں گے تو ہر رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سوچیں اور یہ سمجھے گی اگر ایک رمضان کی محنت بہت بڑی تبدیلی لاسکتی ہے ہماری زندگی میں ہم کو جنت تک لے جانے کا باعث بن سکتی ہے یہ تھکنے والا مہینہ نہیں ہے کہ آپ تھک جائیں آخری حد میں جا کر کوشش کرنا ہے ہماری رمضان کی کیونکہ ویلو نہیں اس لئے سستی آتی ہے ایک پارے کی ترابی میں لوگوں کو سستی آ رہی ہے ایک پارے کی ترابی پڑھنا اتنیا بھاری پڑھ رہا ہے کہ مسجدوں میں جگہ آپ آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی ہے وہ مسجدیں جہاں پر ترابی میں جگہ نہیں مل رہی تھی باہر بھی اب آسانی سے لوگوں کو اندر ایسی میں جگہ مل جا رہی ہے اچھا ترابی تو چھوڑیں فجر میں بھی پھر وہ صورتحال دکھنے میں آنی شروع ہو گئی ہے جو پرانے پختہ مسلی ہیں اب ان کو راحت لگ رہی کہ ہاں اب جگہ مل جاتی ہے اب وہ پریشان پہلے ہی رمضان سے پہلے جیسے جگہ مل جاتی تھی اب مل جاری ہے اب وہ پریشانی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ جو ایک موسمی عبادت کا جذبہ تھا وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کا رب ہے صرف رمضان کے پہلے ہفتے کا رب اللہ نہیں ہے اللہ تو ہمیشہ رب ہے ہمیشہ اللہ تعالی کی عبادت ہمیشہ کرنی ہے اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی ہے بس ایک جذبہ آیا وہ ایک تھوڑا سا تقویٰ سا اس کا طوفان اٹھا اور آنڈھی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح چلے گئے یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے استقامت اللہ سے ہمیشہ محبت اللہ سے ہمیشہ تعلق اللہ کی نعمتیں کیا وقتی طور پہ ہوتیں کہ اللہ تعالی رمضان کی شروع میں ہی نعمتیں دیر ہے بعد میں اللہ تعالی نے نعمتیں دینی بن کر دیں نعمتیں اللہ تعالی کی ہمیشہ ہیں احسانات اللہ کی ہمیشہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو اللہ سے تعلق ہمارا صرف ایک ہفتے کا کیوں ہوتا ہے اب دیکھ رہے ہیں ہم تراوی میں لوگ تھگے نہیں آ رہے ہیں ہاں آدھی آدھی تراوییاں پڑھ کر کے بھاگ رہے ہیں ہمارے پاس سوس لوگ بس رکات والی تراوی میں جا کے آٹھ پڑھ کے نکل لیتے ہیں زیادہ ان کو آسان لگتا ہے ایک گھنڈا صحابہ اکرام صحابہ اکرام کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے جب عزت عمر کے زمانے میں قیام اللہل شروع ہوا صحابہ کہتے ہیں اتنا تھک جاتے تھے ہم کہ کبھی کبھی ہم کو لاتھی پر ٹیک لگانا پڑتا تھا ہائی سپیڈ تراوی تھوڑی ہوتی تھی ان کے زمانے میں ٹیک لگانا پڑتا تھا بعض صحابہ کہتے ہیں فجر کا مقت ہونے والا ہوتا تھا تب جا کر کے ہم لوٹتے تھے اگرام بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو در لگتا تھا کہ کہیں ہماری سہری نہ چھوپ جائے اتنا دیر دیر تک نمازیں پڑھتے تھے ہم کو ایک پارے کی تراوی بھاری پڑھتے تھے کوویڈ میں تو بعض مسجد والوں کو بہانہ مل گیا ہے آدھے پاری کی تراوی شروع ہو گئی ہے تراوی میں قیام اللہل میں اصل طول قیام ہے لمبا قیام اللہ کے نبی صلی اللہل کے بارے میں اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا تو قیام میں تو اصل لمبی علمہ ٹھیک ہے کچھ سست لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایک جماعت چھوٹی سی بھی کر لیا کسی مسجد میں ترابی کی آدھی پڑھ لی جائے پر یہ جو ظاہرہ ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے ایک کچھ لوگ مضبوطی دکھا کر کے ترابی پڑھتے تھے پوری تو ان کے لیے اپشن رہنا چاہیے کہ پوری ترابی پڑھی جائے قرآن کی طرح بھی پڑھی جائے رمضان میں قرآن ختم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ حوصلے پست کرنے والا مہینہ نہیں ہے یہ تو محنت کرنے والا مہینہ ہے نا محنت کرتے 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 خود کو تھکا دینے والا مہینہ ہے ایمان والا بندہ خود بھی تھک جاتا ہے اپنے شیطان کو بھی تھکا دیتا ہے خود تو تھکتا ہے یہ شیطان کو تھکا نہ کیسے وہ تحدیث کے اندر آتا ہے جیسے مسافر اپنے گھوڑے کو تھکا دیتا ہے اپنے جانور کو سواری کو کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سواری کر رہا ہے اب اونٹ جو ہے تھک گیا ہے اس کو لگ رہا ہے یہ منزل آ رہی ہے اب شاید یہاں پہ مالک رکھ جائے پر وہ نہیں رکھتا اور آگے چلا جا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے ہو سکتا اگلی منزل پہ رک جائے اگلی منزل پہ رک جائے رک نہیں رہا یہاں تک ہی جانور تھک جاتا ہے تو ایمان والا بندہ اپنے شیطان کو بھی اسے تھکا دیتا ہے شیطان کو کیسے تھکانا ہے آپ نماز پڑھنے آگئے فجر کی شیطان بولا اچھا ٹھیک ہے نماز سے تو اس کو نہیں رکھ پایا ابھی اس کو نماز کے فوراں بعد غافل کرتا ہوں لیکن آپ نے ذکر شروع کر دیا ابھی شیطان بولا ذکر سے تو نہیں رکھ پا رہا ہوں ابھی جیسے ذکر سے فارغ ہوگا اس کو ابھی دنیا کے کام میں لگاتا ہوں اور وہ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اب قرآن کی تلاوت اب شیطان ہار گیا آپ بولتا ہے کہ اب یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ابھی اس کو قرآن کی تلاوت سے جیسے ہی فارغ ہوگا اس کو اپنے کام پہ لگاتا ہوں آپ نے تفسیر پڑھنا شروع کر دیا پھر تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں پھر شیطان سوچ رہا ہے اس سے بھی ناکام ہو گیا اب شیطان بہت اپنے معاملے میں ہم سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ اپنے کامیں مشغول رہتا ہے سرگرم رہتا ہے اب وہ سوچ رہے کہ اس کو تفسیر سے نہیں تھاکا پایا اب آپ نے قرآن سننا شروع کر دیا سننے کے بعد آپ نے کوئی قرآن کی تفسیر سننی شروع کر دی کسی درس میں آپ شامل ہو گئے اتنا نگی کرو اتنا نگی کرو کہ شیطان تھک جائے کہ میں تو اس کو ہرائی نہیں پا رہا ہوں یہ مجھ سے جیت جا رہا ہے رمضان کا مہینہ شیطان کو ہرانے کا مہینہ ہے ہرائیں چھوٹے شیطان قید نہیں ہیں ان کو حرانہ ہے رمضان میں انشاء اللہ اور جننات والے شیطان قید ہیں انسانوں والے شیطان قید نہیں ہیں شیطان جننات میں بھی ہوتے اور شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتا ہے اور یہ وسوس ہے ڈالنے والے شیطان کیں لوگوں میں ہوتے یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور یہ جنات میں بھی ہوتے ہیں جنتی جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں انسان والے شیطان نہیں قید ہوتے ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ ان کے اوپر دباؤ بلکہ اور بڑھ جاتا ہے ان کا کام اور بڑھ جاتا ہے اور زیادہ تر یہ شیطان آپ کو کہاں ملیں گے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ایک دم ہاں سوشل رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں سب سے زیادہ آٹ ڈالنے والی یہ سوشل میڈیا ہے زیادہ تر شیطان انسٹاگرام پہ یوٹیوب پر فیس بک پر ایک دم ایکٹیو ہے ایک دم اور وہ ایسے آپ کا رمضان کا مہینہ کھا لیں گے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کے روزے کھا جائیں گے آپ کی عبادتیں کھا جائیں گے اس لیے اگر کوئی کام نہیں ہے نا رمضان تک کے کم سے کم آخری عشرے میں انسٹاگرام انسٹاگرام انسٹال کر دو کیا کام ہے بھئی انسٹاگرام پہ اچھا انسٹاگرام یا فیس بک تب ہی اور واتس اپ تک انیمت ہے رمضان کی مہینے میں مسلمان نوجوان گیمز کھیل رہے ہیں آئی پیل دیکھ رہے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں کیا فائدہ مل جانے والا ہے اس سے آپ کو یہ کتنا بڑا شیطان نے کتنے جال ہماری لیے رمضان کے مہینے میں ڈال کر کے رکھیں اس سے باہر نکل یہ ہو سکتا ہے رمضان کا آغاز اچھا نہ ہو سکو بات سلف کہا کرتے تھے کہ اگر مہمان کا استقبال اچھا نہ کر سکو تو ودای اچھے سے کرو آغاز میں نہیں محنت کر پائے اب ایک دم مایوس ہو کے پر جاؤ ارے یہ رمضان بھی میرا ویسے ہی جا رہا ہے شیطان یہی فیلنگ دلاتا ہے نا ارے رمضان سے پہلے یہ تھا اگر یہ رمضان بہت محنت سے گزاریں گے خوب قرآن پڑھیں گے خوب عبادتیں کریں گے اب دس پندرہ دن گزر گئے اب یہ سوچنے میں آ رہے نہیں جو پلاننگ تھی وہ ہو نہیں پایا شیطان بہت چلو ٹھیک یہ بھی رمضان جانے تو ایسے ہی اب اگلے رمضان میں کریں گے نہیں حرومت ایک روزہ بھی ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کے لئے کافی ہو جائیں ٹھیک ہے پندرہ دن اتنے ایکٹیو نہیں ریکھ سکے باقی پندرہ دن باقی ہیں ابھی نا انشاءاللہ اس میں محنت کر لو استقبال اچھے سے نہیں کر سکے تو ودا کم سے کم اچھے سے کرو اور ابھی تو رمضان کا اصل جو فزیرت والا شرائے وہ تو بھی آنے والا انشاءاللہ اچھے پانچھے دن کے بعد شروع ہو جائے گا اس میں محنت کر لو اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو اس میں پورا کرنے کی کوشش کرو تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ایک رمضان دیا ہے اس کی اس کی ویلیو کو سمجھیں اس کی تعظیم کریں اس کو اہمیت دے جیسا اہمیت دینا چاہیے ایک رمضان کتنا انسان کی زندگی میں فرق ڈال سکتا ہے اندازہ لگا یہ اللہ کے نبی کے دو صحابی تھے ایک ساتھ ایمان لے کر کے آئے اور ایک صحابی جو ہے وہ ذرا زیادہ محنتی تھے زیادہ عبادتیں کرنے والے زیادہ نوافل کی پابندی کرنے والے اور دوسرے صحابی اتنی محنتی نہیں تھے اب دونوں کا ایک ساتھ زندگی گزر رہی ہے کوئی جنگ کا موقع ہوا یہ صحابی جو بہت محنتی بھی تھے وہ جنگ لڑنے کے اور شہید ہو گئے تو ایک تو محنتی اوپر سے شہید بھی ہو گئے دوسرے جو ان کے ساتھی تھے وہ ایک سال بعد عام حالت میں ان کی وفات ہوئی اب طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ وہ کھڑے اور یہ دونوں صحابی آتے ہیں تو جو صحابی محنتی تھے اور ساتھ میں شہید بھی ہوئے تھے وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں اور جو عام حالت میں ایک سال بعد جن کی وفات ہوئی کہ وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں اس کے بعد ان کے بعد پھر محنتی صحابی جا رہے ہیں پھر طلحہ بن عبیدلہ سے کہا جا رہے ہیں تمہارا بھی ٹائم نہیں آئے تو جب وہ جاگتے ہیں خواب سے نین سے تو جا کر کے صحابہ سے بیان کرتے ہیں صحابہ کو بڑا تاجب ہوتے کیا ایسا کیسے تو محنتی تھے پھر شہید بھی ہو گئے تو شہید کا مرتبہ تو بہت بلند ہوتا ہے تو ان کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تو یہ کیسے پہلے جنت میں جا رہے ہیں تاجب کرنے لگتے ہیں اللہ کے لئے تک بات پہنچتے ہیں تو اللہ کے لئے میں کہتے ہیں تاجب کس پہ کر رہے ہو کس بات پہ تاجب ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ایک سال ایکشٹرہ پایا فسام رمضان ایک سال ایکشٹرہ انہوں نے رمضان کی روزے رکھے سبحان اللہ اور اتنی اتنی عبادتیں کی سال بھر میں اتنے سجدے کیے تو دونوں کے مرتبوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے سوچئے ایک سال بھی اگر عبادت سے ہم گزار لیں تو اتنا بڑا زندگی میں فرق پڑ سکتا ہے اس لئے شیطان کے فتنوں سے باہر آئیے اگر اب تک کہ آپ ٹھیک ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت آگے بڑھا ہوا ہے ہم اس کو دیکھ کر رہے لگتا ہے ہم اس تک کے نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ بس آپ کو ایک لائن کروس کرنا ہے ایک جو منزل تک کے پہنچنا ہے پہلے پہنچیں آخر میں پہنچیں ٹھیک ہے ہم بہت زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں جو بیسیک چیزیں ان کو تو پورا کریں یہاں تو فرائز چھوٹ رہے ہیں حالان کی رمضان فرائز کی ادائیگی کی خصوصیت نہیں ہے رمضان رمضان کی خصوصیت فرائز کی ادائیگی نہیں ہے کہ رمضان میں آپ نے فرائز ادا کر لیے فرائز تو جو فرض نمازیں ہیں وہ تو آپ کو رمضان کے علاوہ بھی ادا کرنے تھے رمضان کی اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ اس میں نوافل کا صرت سے ادا کریں نفل عبادتیں کا صرت سے ادا کریں تو اب اگر پندرہ دن کے پیچھے کہ جو گزرے ہیں وہ محنت سے نہیں گزر سکیں تو ہم کو کوشش کیا کرنا ہے آگے کہ جو ہمارے ایام آ رہے ہیں ان میں پھر ایک نیا شیڈیول بنائیے پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو تیار کرجئے ذہن سازی کرئے اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر یقین رکھیے اور انشاءاللہ ایک نئے سرے سے ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم کو اپنے اگلے انشاءاللہ اگلے رمضان کا جو ایک اگلا حصہ ہے نصف آخر کا اس کو اور اچھے سے گزارنا ہے خاص طور پر آخری عشرہ آخری عشرہ جو سال کا سب سے افضل ترین عشرہ ہے نا علماء نے کہا ہی حالکہ علماء کا اختلاف ہے کہ سال کے عشروں میں سب سے افضل عشرہ کون سا ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ ذلجہ کا پہلا عشرہ ذلجہ کا پہلا عشرہ وہ سب سے افضل عشرہ ہے بعض علماء کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ ہے اور بعض علماء کہتے ہیں ذلجہ کے پہلے عشرے کی دین افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں تو بہرحال افضل دونوں میں سے کوئی ہو رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کا انکار نہیں ہے اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کسی اور سال میں کبھی نہیں کرتے تھے شد دمیز رہو اپنی کمر کس لیتے تھے کمر کسنے کا کیا معنی ہوتا ہے بعض علماء نے کہا کہ وہ جو کوئی چیز وزن آپ کو اٹھانی ہوتی تو آپ ہستن ہستن چڑھا کر کے اور اچھے سے کپڑا بان لیتے ہیں نا کوئی وزن اٹھانا ہوتا ہے تو اتنی اس کو ایک مجازن کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت محنت کا کام آپ کو کرنا ہوتا ہے تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا کمر کس لی ہے میں نے تو کمر کسنے کی یہ معنی ہے کہ اگدم تیار ہو جاتے تھے عبادتوں کے لیے اگدم پھرت ہو جاتے تھے عبادتوں کے لیے اور بعض علماء نے کہا شدہ میزہ رہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی مطلب نارا باننا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیوی کے غریب نہیں جاتے تھے ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اعتقاف کرتے تھے اور اعتقاف میں شدیدیوں کے قریب نہیں جا سکتے تو بہرحال یہ جو آخری عشرہ ہے وہ خصوصی طور پر خوب محنت کا عشرہ ہے تو ایک محنت کا مجاہدے کا مزاج بنائے کی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے کہ جسم کا آخری حج ہو سکتی ہے طاقت کی وہ طاقت عبادتوں میں جھوک دینی ہے اب کون کون سی عبادتیں کرنی ہے رمضان کے آخری عشرے کی بہت فضیلت والی عبادت ہے اعتقاف اعتقاف اصل میں صرف ایک عبادت نہیں ہے اعتقاف اصل میں عبادت کا ایک مجموعہ ہے ہے نا عبادت کا ایک مجموعہ ہے اعتقاف میں بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ آ کر کے جمع ہو جاتی ہیں اور اعتقاف بڑی پیاری عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی فضیلت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دو اشرہ اتقاف کیا اتقاف کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو مسجد میں عبادت کی نیت سے روک لینا عبادت کے لیے روکنا کم سے کم کھانا کم سے کم سونا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بس ضرورت بر کھا لینا ہے ضرورت بر سونا ہے باقی زیادہ وقت اپنا اتقاف میں مسجد میں رکھ کر کے یعنی یہ اتقاف کا حسن کیا ہے اتقاف نہ گویا کی اللہ اور بندے کی بیٹ کی ایک پرائیوٹ ملاقات ہے مخصوص سپیشل ملاقات جیسے ہوتا ہے نا ہمارا کوئی قریبی رشتے دار ہوتا ہے تو ہم سال میں کوئی ایک وقت رکھتے ہیں اس کے ساتھ بیٹنے کے لیے بات کرنے کے لیے کسی دوست کے ساتھ تو اتقاف کیا ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ کر کے اپنے آپ کو بس اللہ سے جوڑ دیں ہے نا اتقاف میں اصل کٹنا ہی تو ہے کہ دنیا سے کٹ گئے پردہ لگا دیا ہے آپ نے اور ہر کسی سے بس ایک ضرورت بھر کا تعلق ہے باقی پورا وقت وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے وہ ان کے قول ہیں انی ذاہیبن الاربی سیہادین میں تو گیا جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھ کو ہدایت دے گا یعنی بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اب اپنے رب کے پاس اس کے گھر میں آ گیا ہے اس کی میزبانی میں آ گیا ہے اب اسی سے لو لگا کر کے رکھی بھی ہے اتقاف نا وہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کا بہت بڑا دن کے لئے تیس دن کے لئے اللہ نے بلایا پھر اس کا ٹائم بڑھا کے چالیس دن کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں رہتے تھے عبادتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تو یہ بڑی پیاری عبادت ہے اتقاف کو انشاءاللہ ہم اس کا حق دیں گے نا تو یہ اتقاف ہماری نفس کی گندگی کو پاک کرے گا پیوری فائی کرنے والی چیز ہے اتقاف انسان کی نفس کو لیکن ہم اس کو حق دیں گے تو ہم یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بندہ اتقاف کے لئے بیٹھا ہوا ہے اس کے نزدیک اتقاف کھانے پینے سونے کے علاوہ کچھ نہیں اس مسجد میں میں نے بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے اتقاف میں بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں ہاں اتقاف میں بیٹھ کر کے بیڑی پی رہے ہیں ٹائلٹ میں جا کر کے سگریٹ پی رہے ہیں اتقاف میں تو بندے پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی ہے اتقاف میں اس کو نہیں کرنی ہے ان سے بچنا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہم اتقاف میں مجلی سے لگی رہی ہیں جب دیکھو مسجد میں آؤ تو دیکھ رہے ہیں اتقاف والے مجلی جمع کر کے بات ہی کر رہے ہیں بھئی بس ضرورت بھر کسی سے کوئی تعلق ہے تو بات کر لینا ہے بس ایک بقدر ضرورت کوئی کام آگیا ضرورت کا یہ نہیں آپ کو مجلی سے ہی لگانی ہے تو پھر اتقاف کیا ہو گیا یہ ہاں تو اتقاف کی نیت کریے ہاں کم سے کم زندگی میں ایک بار اتقاف تو بیٹھنا چاہیے آپ کو ایک experience جو ایک تجربہ ہوتا ہے روحانی اس سے اپنے آپ کو محروب نہیں رکھنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اتقاف کرے جہاں آپ کے پہچان کے لوگ نہ ہو کیونکہ پہچان کے لوگ رہتے ہیں مجلی سے میں نے کہا نا کہ کچھ شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ کا اتقاف بھی خراب کرنے کے لیے آ جائیں گے وہ آپ کی شبے قدر خراب کرنے کے لیے آ جائیں گے آپ بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہا اچھا اچھا پڑھ چاہیے پی گیا آتے ہیں گئے چاہیے پینے کے لیے گھنٹہ گیا ایک گھنٹہ آپ کا لے گئے چاہیے پیلانے کی چکر میں آپ سوچیں ایک چاہے کے بدلے میں اگر آپ کی لیے دل قدر کا ایک گھنٹہ کوئی لے لے کتنا بڑا نقصان کر دیا اس نے آپ کا چاہے پیلائے آپ کو زہر پلا دیا اس نے کتنا بڑا نقصان آگا ایک چاہے پیلانے کی چکر میں گھنٹہ لے لیا آپ کا لیے دل قدر کا اس لیے اس لیے بہت سارے سلف کے بارے میں آتے ہیں نا رمضان میں وہ مسجد میں قید کر لیتے تھے اپنے آپ کو ایک گھر میں قید کر لیتے تھے باہر ہی نہیں کر لیے لوگوں سے تعلقی قتم کر دو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملو گے رمضان میں تو پھر وہ اپنی ورائیوں میں تم کو بھی ملویس کر دیں ہاں کوئی تمہارا دوست ہو جو تم کو اللہ یا کوئی آد دلاتا ہو جس کو دیکھ کر کے اور عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہوتا تو الگ بات ہے تو اعتقاف کی نیت کریے کہ انشاءاللہ اور اچھا نیت کرنا ہے تو ابھی سے کوشش شروع کریے ہے نا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اعتقاف کرنا لیکن کیونکہ انتظام سارے نہیں ہو پاتے تو جب آخری اشلا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ انتظامات نہیں ہو سکے ابھی سے انتظامات شروع کر دیجئے پورا دس دن اعتقاف نہیں کر سکتے پانچ دن اعتقاف کریے ایک ہفتے کا کریے ایک دن کا کریے نہیں کر سکتے کم سے کم انشاءاللہ اتالہ ایک دن 24 گھنٹے کا اعتقاف انشاءاللہ ہو سکتے ہیں حالکہ اس میں بہت اختلاف ایک ہم سے کم اختلاف کتنا مطلب اعتقاف کتنا ہونا چاہیے ایک دن تو انشاءاللہ کریے سکتا ہے اعتقاف تو ایک دن کا کریے اگر دس دن کا پورا پلان نہیں کر پا رہے تو پانچ دن کا اعتقاف کریے تین دن کا کریے ویک ڈیز میں کر لیجے اعتقاف ایک پلان کر لیجے لیکن اعتقاف کی کوشش کریے کہ انشاءاللہ اعتقاف کرنا ہے دوسری چیز جو آخری اشری میں ہم کو کرنی ہو لیتل قدر کی تلاش لیتل قدری خیرو من الف شہر شب قدر جو ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے یعنی اس کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے ایک رات کی عبادت پر آپ کو ایک زندگی عبادت کرنے کا ثواب مل سکتا ہے یہ اتنی بڑی لات ہیں تو اتنی بڑی رات کی ہم کو تلاش کرنی ہے تلاش کرنے کے مطلب کیا ہوتا ہے تلاش کرنے کے مطلب ہم کو اس کی سائنس دیکھ کر کے معلوم کرنا ہے کہ آج لیت القدر ہے کی نہیں ہے تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رات عبادت کرنی ہے دس دن تک کے تو انشاءاللہ ان دس راتوں میں سے ایک رات ہوگی لیت القدر وہ بھی ہم کو مل جائے گی تلاش کرنے کا مطلب اس کی علامات کو تلاش کرنا نہیں ہے تلاش کرنے کا مطلب کہ دس راتوں میں سے زیادہ چانس ہے کہ کوئی ایک رات ہوگی اور اگر دس راتوں اور تھوڑا سا آپ کو رسک لینا ہے تو پانچ راتیں تاک راتیں علماء نے کہا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ دس میں سے کوئی ایک رات ہو اور اس کا بھی امکان ہے کہ پانچ میں سے کوئی ایک رات ہو تو جس کو اقدم کنفرم کرنا ہو کہ مجھے لازمہ ملنا چاہیے آخری رات اس کو کیا کرنا ہے دس دن پوری دس رات ہی عبادت کرنی ہے پوری دس رات عبادت کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ علیہ تل قدر ہاتھ سے نہیں جائے گی پانچ رات کرو گے تو امکان ہے کہ شاید چلی جائے لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ مل جائے تو اب مان لیجے کوئی بادشاہ ہے اس نے دس تھیلیاں آپ کو دے دی اور بتایا کہ ایک تھیلی میں دس کلو سونا رکھا ہوئے دس گونی آپ کے پاس رکھ دی اور کہا کہ تم چاہو تو اندازہ لگا کہ کوئی ایک گونی اٹھا لو چاہو تو پوری دس گونی لے کر کے جاؤ تو آپ کیا کریں گے اندازہ لگائیں کس میں سے کس میں ہو سکتا ہے وہی اٹھا لو بادشاہ نے کہا ہے پورا لے جاؤ تو پورا لے جاؤ آپ کیا سوچیں گے پورا ہی اٹھا لو کوئی نہ کوئی کس کے اندر ہوگا نا تو کائنات کے بادشاہ نے دس راتیں رکھی ہیں اس میں سے ایک رات جو ہے وہ لیت القدر ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے اب آپ پہ چھوڑ دیا ہے آپ چاہیں تو رسک لے لیں ایک ہی رات کوئی عبادت کریں ستہائیس بھی کوئی کر لیں ہو سکتا ہے وہی ہو جائے لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو چھوڑ گیا رمضان ہر سال ہر زندگی میں تھوڑی نہ رمضان ضروری کہ آپ کو مل جائے ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو لیکن وہ چھوڑ گیا اب جس کو رسک نہیں لینا ہے اس کو پورا دس راتوں تک کی عبادت کرنی ہے ہے نا یا کم سے کم اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرو ہے نا رمضان کی تاک راتوں میں لے تل قدر کو تلاش کرو تو کم سے کم یہ کی پانچ راتیں عبادت کر لینی ہے انشاءاللہ تعالی پھر ایسے آدمی کو تو امید ہے کہ آخری جو لیت الخدر ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو مل جائے گی تو لیت الخدر ہم کو تلاش کرنی ہے تیسری چیز خوب عبادتیں کرنی ہے اب عبادت میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے قرآن کی تلاوت ہے نا کیونکہ رمضان کی اصل عبادت کیا ہے روزہ اور قرآن دونوں کا اپس میں بہت گہرا تعلق ہے دن کا روزہ رات کا قرآن بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے گی قیامت کے دین اللہ تعالی کے یہاں پر بندے کی سفارش کرنے کے لئے دو نیکی آئیں گی روزہ اور قرآن روزہ کہے گا اللہ تعالی تیرا یہ بندہ اس کو میں نے دن میں کھانے پینے اور شہوت سے رکا تھا یہ رک گیا تھا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر اور قرآن کہے گا اللہ تعالی میں نے اس کو رات کی نیندوں سے رک گیا تھا یہ رک گیا تھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر اور اللہ تعالی سفارش دونوں کی قبول کرے گا ایک تو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ وہ تو آپ رکھی رہے ہوں گے قرآن قصرت سے پڑھنا ہے قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے اس لئے قرآن مجید میں جب رمضان کا ذکر آیا تو قرآن کا حوالے سے آیا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضانی کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اس لئے رمضان میں قرآن سے بڑا گہرا تعلق اللہ کے نبی کا ہوتا تھا ہے نا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے روزانہ ملاقات کرنے کے لئے آتے تھے رمضان میں اور اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن مجید کا مدارسہ کرتے تھے یداری سہو کا لفظہ ہے یعنی یداری سہو میں صرف پڑھنا نہیں آتا ہے پڑھنا سمجھنا آیتوں میں غور فکر کرنا ساری چیزیں آتی ہیں تو حضرت جبرائیل کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا درس دیتے لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدارسہ کرتے تھے قرآن مجید کا تو قرآن سے ہر سطح پر تعلق ہم کو انشاءاللہ یہ قرآن جو ہے رمضان جو ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو تازہ کرنے کا تجدید کرنے کا ایک مہینہ ہے تو قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن کی تفسیر بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تلاوت بھی کرنا ہے سننا بھی ہے قرآن کی مجلسوں میں شریک ہونا ہے قرآن کے دروس میں شریک ہونا ہے الحمدللہ آپ تو آج کے دور میں اتنی آسانی ہو گئی ہیں بڑی تعداد میں علماء جو ہے آن لائن قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں خلاصہ بیان ہو رہا ہے آپ کی مسجد میں بیان ہو رہا ہے ہے نا قرآن صرف قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ آجائیں مسجد میں بہت سواب ہے حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی آدمی مسجد کے اندر آتا ہے اور اس کا مقصد علم سیکھنا ہوتا ہے خیر سیکھنا ہوتا ہے تو اس کو ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کتنا سواب ملتا ہے صرف آپ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان مجلسوں میں موجود ہیں کتنی بڑی نعمت ہے آپ خیر سیکھنے کے مقصد سے اگر آئے تو حج کے برابر سواب ہے آپ کے لیے انشاءاللہ تو قرآن کو ہر سطح پر قرآن کو پڑھنا بھی قرآن کی بات سورتیں جیسے اللہ ہمیں فرمائے گی تم میں سے کون اس سے مجبور ہے کہ ایک تہائی قرآن پڑھ رہے رات میں ایک تہائی قرآن پڑھنا مشکل ہے ہاں ایک تہائی قرآن ایک تہائی ہے نہیں ون تھرڈ ون تھرڈ قرآن پڑھنا مشکل ہے ایک رات میں نہیں مشکل ہے اللہ کے ربی نے بہت آسان طریقہ بتا دیا کیا طریقہ ہے وہ کس کو بتائیں سورہ اخلاص پڑھنا کل ہوا اللہوت پڑھ لی آپ نے ایک تہائی قرآن کا سواب مل گیا اب ہم کو لگتا ہے اتنی سی پہ اتنا زیادہ عجر ہم لوگ بعض مرتبہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی کنجوسی پہ قیاس کرنے لگتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے نا تم کو لگتا ہے اللہ بھی نہیں دے گا اللہ نہیں دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میں آج رات تم کو ایک تہائی قرآن سناؤں گا تو صحابہ جمع ہو گئے اللہ نے سور اخلاص سنائی اور پھر گھر میں چلے گئے تو صحابہ نے کہا لگتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آگئی ورنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج پورا ایک تہائی قرآن سنانے والے تھے اللہ کے نبی چلے گئے پورا نہیں سنایا پھر اللہ کے نبی باہر آئے اور کہا کیا ہوا میں نے تم سے کہا تھا نا اقتہائی قرآن سناوں گا تو یہ اقتہائی قرآن یہی اقتہائی قرآن ہے سورہ اخلاص اقتہائی قرآن کے برابر ہے کیا مشکل ہے یعنی تین مرتبہ قلو اللہ وقت پڑھو ایک قرآن پڑھنے کا سواب سواب ہے علماء نے کہا ایک ہوتا ہے جزا اور ایک ہوتا ہے اجزا جزا کا مطلب ہوتا ہے سواب بدلہ تو بدلہ یعنی سواب آپ کو اقتہائی قرآن پڑھنے کا ملے گا اجزا نہیں ہوگا اجزا یعنی یہ نہیں کیا کیونکہ ہم نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تب قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی کافی ہو گیا قرآن آپ کو پڑھنا پڑھے گا وہ آپ کو پڑھنا آپ پہ واجب ہے باقی ہے کہ سواب کی حد تک کے سورہ اخلاص پڑھنے پر اقتہائی قرآن کا سواب ہے اللہ ہمارا کتہ رحیم ہے کتنا قریب ہے کتنا سخی ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو عجر دوں کچھ تو لے کر کیا ہو تم تم اس سے بھی اگر اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو اس کا مطلب ہماری نزدیک کوئی ویلیو نہیں عجر کی تو جس کے نزدیک جنت کی ویلیو نہیں اللہ تعالی اس کو کیوں جنت دے گا اور جس کو ویلیو ہوگی اس کے لئے کون سا مشکل ہے دن دات میں آپ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے اگر موقع ملے تو گاڑی چلاتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے خواتین سورہ اخلاص پڑھنا کونسی مشکل چیز ہیں تو قرآن کی تلاوت یہ ایک ایسی نیکی ہے جس پہ انشاءاللہ تعالی ہم کو مداون پڑھ پھر اسکار ہیں صبح و شام کے اسکار ہیں دعائیں ہیں رمضان کا مہینہ خاص طور پر استغفار اور دعائوں کا مہینہ ہے تو قسرت سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی اور خاص طور پر مغفرت کی دعائیں کرنی کیونکہ رمضان میں خصوصی دعا کس کی کرنی ہے مغفرت کی کیونکہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے اللہ کے نویس اسلام سے عزت عائشہ نے پوچھا کہ میں لہت القدر مجھ کو مل جائے تو میں کیا کروں دعا کروں کونسی دعا مغفرت کی دعا مافی کی دعا تو اصل دعا کیا ہے مافی کی دعا اور مافی کی دعاوں میں سب سے افضل دعا کونسی ہے استغفار میں سب سے افضل دعا کونسی ہے سید الاستغفار سید کا مطلب ہوتا ہے سردار استغفار کی سردار ہے وہ دعا یعنی جتنی استغفار کی دعا ہیں ان کی سردار یہ دعا ہے کونسی دعا اللہم آنت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا الا اہدیک وابعدیکا مستتاتو وعوذ بیکا من شرد ما سناتو ابو لکا بنیمتک علی بڑی پیاری دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے اس کا معنی سمجھ کر کے اس کو پڑھیں جن کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں یاد نہیں کر پا رہے تو دیکھ کر کے پڑھیں لیکن معنی سمجھ کر کے پڑھیں معنی اس کے بڑے پیارے ہیں موقع نہیں ورنہ اس کی میں انشاءاللہ ترجمہ تشریفی کرتا ہوں تو سید الاستغفار پڑھیں اور بہت سارے اسکار ہیں کچھ نہیں آپ کو آتا سبحان اللہ آتا ہے الحمدللہ آتا ہے اللہ اکبر آتا ہے یہ کوئی چھوٹی دعائیں ہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں اللہ نے کلمات میں سے چار کلمات کو چن لیا ہے چار سینٹنس اللہ نے چن لیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندہ سبحان اللہ بلتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتے ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ بلتا ہے دس نیکیاں بیس نیکیاں لکھی جاتے ہیں بیس گناہ ماف ہوتے ہیں سبحان اللہ بلتا ہے تو الحمدلہ بلتا ہے تو بیس نیکیاں لکھی جاتے ہیں بیس گناہ ماف ہوتے ہیں کتنی نیکی ہیں آپ کو بتائیں وضو کر رہے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے وضو کر رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں ہاتھ سے گناہ جڑ رہے ہیں کلی کر رہے ہیں مو دھو رہے ہیں چہرے سے گناہ جڑ رہے ہیں چہرہ دھو رہے ہیں داری سے گناہ جڑ رہے ہیں ناخون کی نیچے سکتا اللہ ان میں فرمایا ہے گناہ جڑ جا رہے ہیں پیر دھو رہے ہیں پیر کی گناہ جڑ رہے ہیں پھر آپ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے گئے اور گھر سے بوزو بنا کے آنا چاہیے یہ بھی ایک چیز ہے گھر سے بوزو بنا کے آ رہے ہیں مسجد تک آ رہے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی لکھتے ہیں ایک گناہ معاف ہو رہا ہے ایک درجہ بلند ہو رہے ہیں اس لئے گھر سے بوزو بنا کر کے آئے ہیں گھر سے بوزو بنا کر کے نکلتے ہیں ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں ہر قدم پر درجات بلند ہوتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے نیت سے آرہے حدیث کے اندر کیا آتا ہے جو فرض نماز پڑھنے کے لئے گھر سے مسجد میں آتا ہے اس کے لئے حج کا سواب لکھا جاتا ہے یہ ساری محنتیں نیت کے ساتھ کرنی ہیں کہ انشاءاللہ اس نیت سے نکلے کہ میں فرض نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں ایک حج کا سواب ہے اور یہ ساری صحیح حدیثیں ہم اپنے عدوظریف حدیث میں ایسے بھی نہیں چلتی ساری صحیح حدیثیں سارے گناہ ماف ہو رہے ہیں پھر مسجد میں آگئے نوافیل کے دائیگی کریں پہلے آ جائیں مسجد میں تھوڑا سا کوشش کر کے ازان سے پہلے آ جائیں ازان کا جواب دیں پھر دعا پڑھیں محضین کی ازان کا جواب دو اور پھر اس کے بعد دعا پڑھو تو جو یہ کرے گا اس کے لئے کیا ہے میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہو جائے گی میں اس کے لئے سفارش کروں گا اتنا سواب ہے پھر آپ جب نماز کے لئے مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ کا نماز کا جو میٹر ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب تک نماز کے لئے آپ کو روک کے رکھا ہے مسجد میں تب تک آپ کی نماز کا سواب لکھا جاتا ہے پہلے اگر آپ آ گئے ہیں نا تو ایسانی کی نماز شروع گی تب ہی نماز کا سواب لکھا جائے گا جب تک آپ مسجد میں ہیں نماز کا سواب لکھا جا رہے ہیں اتنے دیرے میں آپ قرآن پڑھ لیں عذکار پڑھ لیں دعائیں کر لیں خاص طور پر اقامت اور ازان کی درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دعائیں کی قبولیت کا وقفہ ہوتا ہے دعائیں کریں خوب ہے نا رمضان پھر آخری اشراعہ پھر اس میں اتنا افضل وقت دعائیں کی قبولیت کا انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور نماز کے بعد بھی بیٹھے رہیں جلدی نکلنی کوشش نہ کریں حدیث میں آتا ہے جب تک آدمی کوئی لغو بات نہیں کرتا اس کا وضوح نہیں ٹوٹتا ہے تب تک کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے نماز کے بعد بھی عذکار پڑھے پابندی سے سبحان اللہ الحمدلہ اکبر کوئی مشکل چیز ہے اللہ نے فرمایا دو کام ایسے ہیں بہت آسان ہیں لیکن وہ کرنے والے بہت کام ہیں تو صحابہ نے پوچھا کون سے کام اللہ کے نبی تو اللہ نے فرمایا دس مرتبہ نماز کے بعد فرد نماز کے بعد دس مرتبہ ایک تو تیتیس والی جو ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں دس مرتبہ آسان والا دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر کہنا کتنا ہو گیا تیس اور اللہ تعالیٰ کہا کتنا لکھا جاتا ہے نیکی ہاں ہاں اللہ کہاں تین سو تو پانچ نمازوں میں کتنا ہو گیا پندرہ سو دیڑھ ہزار پانچ نمازوں میں دیڑھ ہزار نیکیاں ہو گئی سبحان اللہ الحمدللہ اکبر کہہ کر کے ایک پہلا کام یہ ہو گیا دوسرا کام کیا رات میں جب بستر پر جاؤ تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کتنا ہو گیا سو اللہ تعالیٰ کے کتنا لکھا جاتا ہے ایک ہزار اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے کتنا دیتے ہیں کم سے کم دس نیکیا ہر نیکی کے بدلے کم سے کم دس نیکیا تو دیڑھ ہزار وہ ہو گیا نماز کے بعد والا اور یہ کتنا ہو گیا ایک ہزار دیڑھ ہزار اور ایک ہزار کتنا ہو گیا دھائی ہزار اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو دھائی ہزار گناہ کرتا ہے دن بھر میں اللہ نے فرمایا جو یہ کام کر لے وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی نا دھائی ہزار گناہ تھوڑی نہ کرتا ہوگا آپ میں سے بھی انشاءاللہ کوئی نہیں کرتا ہوگا دھائی ہزار گناہ تو دھائی ہزار نیکیاں کر لیا انشاءاللہ دھائی ہزار گناہ نہیں تو نیکیاں کیا ہو جائیں گی گناہوں سے بڑھ جائیں گے اور جنت میں جائے گا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبیس اسلام جب اتنا آسان ہے تو کوئی کیوں نہیں کرے گا آپ کہتے ہیں کہ بہت کم کرنے والے تو کوئی کیوں نہیں کرے گا جب اتنا آسان ہے تو تو اللہ کے نبیس اسلام نے فرمایا کی تم میں سے کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو شیطان آ کے اس کو یادلات ہے فلا کام ہے فلا کام ہے بس وہ بھول جاتا ہے کام اور ہمارے دور میں تو شیطان سب سے بولتا ہے نوٹیفیکیشن دیکھو موبائل میں کچھ آیا ہوگا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے نواز سے فارق ہو کے موبائل نکال ہے نا سب سے زیادہ ڈسٹرکشن ہمارے زمانے میں عبادتوں سے روپنے والا سب سے زیادہ بڑے شیطان موبائل میں بیٹھے ہوئے اللہ ہم سب کو موبائل کے فتن اپنے 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 رکھیں تو وہ اب بندہ سوچتا ہے رہے کچھ نوٹیفیکیشن کچھ سنائی دیا تھا وہ نواز نواز پڑھتے ہی فوراں بعض لوگوں نے لکھا رہے ہیں کہ نواز کے فوراں ہم موبائل ایسے دیکھتے ہیں جس لگتا ہے قبولیت والا میسیج موبائل پہ آنے والا ہے نواز پڑھتے دیکھنا ہے قبول ہوا کی نہیں قبول ہوا تو شیطان آتا ہے اور تم کو بہکا دیتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو بھول جاتے ہو اور سونے کے لیے جاتے ہو تو شیطان کہتا ہے سو جاؤ تو تم سو جاتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو انشاءاللہ اس کی پابندی کرنی ہے اور رمضان کی بات بھی یہ تو میں رمضان میں خصوصی طور پر بتا رہا ہوں رمضان کے علاوہ بھی انشاءاللہ پابندی کرنی ہے تو عبادتیں دعائیں توبہ استغفار تلاوت اور پھر خاص طور پر صحاوت ایک بہت بڑی نیکی کیا ہے رمضان میں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سال بھر میں اللہ کے نبی پیسہ کب خرچہ کرتے تھے رمضان میں جب حضرت جبریل اللہ کے نبی اسے ملنے آتے ہیں اتنا پیسہ باتتے تھے اتنا مال باتتے تھے اتنا صدقہ کرتے تھے جیسے تیز ہوایں چل رہی ہو ہوایں چلتی ہے نا ہر چیز غتم ہلا دیتی ہے جو آرائے باتیں جا رہے ہیں اتنا دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تو رمضان سخابت کا مہینہ ہے رمضان زکاة کا مہینہ تھوڑی ہے ہمارے یہاں رمضان میں باتتے ہیں لوگ لیکن زکاة باتتے ہیں زکاة تو جب بھی آپ کے مال پہ سال پورا ہوگا اگر نساب تک پہنچے تو زکاة دینی پڑی گی آپ کو وہ تو شابان میں پہنچی تو شابان میں دینی پڑی گی آپ رمضان تک اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں جائز نہیں آپ کے لئے رمضان کی اصل اہمیت نہیں کہ اس میں زکاة دینی ہے زکاة تو کبھی بھی آپ کو جب سال پورا ہوگا دینی پڑے گی رمضان کی اصل اہمیتی کہ اس میں زکاة کے علاوہ نفلی صدقہ دینا اور ہم جب صدقے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو لگتا ہے اچھا یہ تو امیرو والا موضوع ہے بھائی ہم میں کون اتنا غریب ہیں ایک خجور نہیں صدقہ کر سکتے ہم کون اتنا غریب ایسا روپیہ نہیں دے سکتے غریب کو ایک روپیہ نہیں دے سکتے صدق دل سے کیا گیا چھوٹا سا صدقہ بڑے بڑے صدقوں پر بھاری پڑ جائے گا اللہ تعالی بہت دد دینے والا ہے مطلب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالی دینے پر آتا ہے تو ایک کتے کو پانی پینانے پر بخش دیتا ہے اللہ تعالی جنت دے دیتا ہے اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ سے ناومید نہیں ہونے کا ہے حدیث کے اندر آتا ہے بندہ ایک خجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے پاک ہونا چاہیے حلال کمائی کا اللہ تعالی کیونکہ حلال چیز پاک چیز ہی قبول کرتا ہے ایک خجور اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گوڑے کے بچے کو پالتا ہے اللہ تعالی اسے صدقے کو بھی پالتا ہے پرورش کرتا ہے صدقے کی گوڑے کے بچے چھوٹا سا منہ سا پیارہ سا ہوتا ہے اور جب پال پوسکے آدمی بڑھا کرتا ہے کتنا لہیم شہیم کتنا شاندار دیکھتا ہے نا گھوڑا تو حدیث میں آتے کہ اللہ تعالی اس خجور کے ٹکڑے کو پالتا ہے یہاں تک کی قیامت کی دن وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا پہاڑ ایک خجور دیا تھا پہاڑ بن جائے گا نیکیوں کا وہ کون ہم میں سے ایسا ہے جو ایک خجور اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا بھئی دس روپیہ بیس روپیہ سو روپیہ دے دینا کون سا مشکل کام ہے کسی کے لیے اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا زیادہ دے اللہ تعالی کو دینے میں کیا ہچکچان ہے جو دے دیا اللہ تعالی کو نا وہ آپ کا ہے ہے نا یہ آپ کے آخرت کا اکاؤنٹ ہے اس میں سب جمع ہو جاتا ہے جو دے دیا وہ کہیں نہیں جا رہا وہ سب جمع ہو رہا ہے ہے نا مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک جانور آیا تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا باٹ دو تو باٹ دیا پھر جب رات میں گھر میں آئے پوچھا کیا بچا ہے تو کہا مابقیہ اللہ کتی فوہا اللہ کے نبی بس اس کا شانہ بچا ہے تو اللہ نے فرمایا آئیشہ وہ شانہ ہی تو نہیں بچا باقی تو سب بچ گیا جو دے دیا سب بچ گیا جو دے دیا سب بچ گیا ہے نا باقی جو چھوڑ دیا وہ تو سب وارسین کا ہے وہ تو وارس لوگ لے لے اللہ میں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو وارس کا مال زیادہ محبوب ہے اپنے مال سے سب نے کہا اللہ کے لیے اپنا مال سب کو محبوب ہوتا ہے وارس کا مال کیوں محبوب رہے گا جو ہم استعمال کر لیے وہ ہماری لیے زیادہ محبوب ہیں فرمایا کہ یہ جو تم چھوڑ دیتے ہوئے تو سب وارس کا ہے وہ جو تم نے دے دیا ہے وہ سب بچ گیا ہے تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا اس لئے غالباً عبداللہ اپنے مسود کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی سائل جب سوال کرنے آتا کچھ مانگنے کے لیے تو اس سے کہتے خوشام دید اے ہمارا مال اللہ تعالی کے پاس لے جا کے جمع کرنے والے وہ جو مانگنے آیا ہے نا آپ کا مال لے کے اللہ کے پاس جمع کر رہا ہے وہ آپ اس کو دے رہے ہیں آپ کا ختم نہیں اور دنیا میں تو اللہ تعالی اس سے زیادہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن کیا ہوتا ہے آپ کا مال اللہ کے ہاں کہا ہوں اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں ریاقاری کے لیے نہیں سخی کہلانے کے لیے نہیں اللہ تعالی کے لیے دے دیا اللہ تعالی سب آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا وہ اللہ پھر بہت بڑھا کر کے دے گا دنیا میں کونسا بینک آپ کو اتنا بڑھا کے دے سکتا ہے جو اللہ بڑھا کے دینے والا ہے تو رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے اس مہینے میں خاص طور پر اپنے وہ بھائی جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں بے کس ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کریں بہت سارے ہمارے بھائی ان کی کچھ مدد کر دیں گے تو تھوڑا کاروبار میں ان کو فرصت مل جائے گی تھوڑا ان کو عبادت کرنے کا موقع مل جائے گا ہے نا اور اسی طرح ایک بہت اہم عبادت ہے رمضان کی افطار کرانا اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آخری عشرے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ افطار کریں دیکھئے روزے کا ثواب کتنا ملے گا رمضان میں آپ کتنی روزے رکھتے تھے زیادہ زیادہ تیس یا انتیس اس سے زیادہ تو روزے آپ نہیں رکھ سکتے انتیس رکھیں گے یا تیس رکھ لیں گے لیکن ایک دن میں آپ تیس روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے کیسے تیس روزے داروں کو افطار کرا دیں ایک روزے دار کو افطار کرانے سے اس کے روزے کا ثواب آپ کو بھی مل جاتا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو نگی کام میں آپ کو تعاون کیا ہے نا تو اس کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے جو افطار کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے ہے تو روزے دار کو افطار کرائیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو صرف غریب لوگوں کو کرانا ہے افطار کیا جو ثواب بتایا گیا وہ غریب لوگوں کے لئے نہیں بتایا گیا وہ کسی کو بھی آپ افطار کرائیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا تو جو امیر ہو ان کو بھی کرائیں رشتہ داروں کو کرائیں علماء کو کرائیں طلبہ کو کرائیں بہت سارے بیچارے سفیر آتے ہیں مدرسوں کے تعاون حاصل کرنے کے لئے ان کو افطار کرائیں آپ کی مسجد کے جو مسلیان ہیں ان کو افطار کرائیں تو افطار کرانے کے ثواب کیا ہے جس نے روزہ رکھا اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور کچھ نہیں تو ایک روزہ دار کو افطار کرانا کس کے لئے مشکل ہے بھائی یہ ہمارے کلچر کا ایک بہت خوبصورت حصہ تھا جو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہمارے کلچر میں ایک حصہ یعنی ممبئی کا میں جانتا ہوں میں تو یہ بہرام کی پیدائشیں یہ پہ پڑھا لکھا بڑھاؤں میں میں نہیں جانتا کہ اس طرح کبھی کوئی تصور تھا کہ گھر میں افطار بنے گا لوگ اکیلے کھا لیں گے دو چار پلیٹ تو پڑوس میں کئی نہ گئی جاتا تھا اور مسجد میں تو لازمان جاتا تھا وہ ہمارے بہرام میں سب کاریگر ہوتے الگ الگ تو افطار آگے مسجد میں ہی کرتے تو ہر بغیر مسئلہ کی تفریق کے مسجدوں میں افطار جاتا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں جو پڑوسیوں کیا افطار دینے کا ایک مزاج تھا وہ ختم ہو گیا ہے نا وہ چال والے میں تھوڑا بہت ہوگا بلڈنگوں میں تو لوگ پہچان لیں پڑوسی کو تو ہی بہت بڑی بات ہے تو وہ اتنا خوبصورت ہمارے کلچر کا حصہ تھا افطار کرانا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ایک آدمی کو افطار کرانا اصراف نہیں ہونا چاہیے فضول خرچ یعنی اصراف نہ وقت کا ہونا چاہیے ہمارے ہاں بعض افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں لیکن وہ دعوتیں اس میں ٹائم کا بھی اصراف ہوتا ہے صبح چیز دوپیر سے یہ عورتیں لگ جاتی ہیں کھانا بنانے کے لئے وہ اصراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کھانوں کا بھی اصراف نہیں ہونا چاہیے اعتدال کے ساتھ کھائیے لیکن افطار کرائیے اس کا بہت سواب ہے تو یہ کچھ عبادتیں عبادتیں تو بہت ساری ہیں کچھ اہم ہیں عبادتیں میں نے بتا دی آپ کو کی وہ خاص طور پر ان کا احتمام ہم آخری عشرے میں کرنی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ہمارے عشرے کو بابرکت عشرہ بنائیں رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ سیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی